دیجے خان کا شمال جدی ترین شہروں میں ہوگا وزیرالہ پنجاب کی دیجے خان پر نوازشات ایک ہزار چھاسر سکولوں کو شمسی طوانائیں پر منتقل کرنے پر منصوبہ وزیرالہ پنجاب نے فاصلہ کچھ میں سکولوں کی سولر پروجیکٹ اور اس کے ڈبل وان ڈبل ٹو موٹر بائک ایمبولیس سرویس کا تطاق کیا بارثی میں پچپل سپور شمسی طوانائیں پر منتقل سپورٹ سٹیڈیم کے منصوبے کا بھی سنگے بنیاد رکھ دیا کوئیس سلمان فاصلہ کچھ میں وارٹر کلٹریشن پلانٹ اور ارازی سینٹر کا اتطاق کیا بی ایش کیو کی اپگریڈیشن کا سنگے بنیاد رکھ دیا دیجے خان کی قبالی علاقوں کی قسمت بدلے کی بارش فانی کو محفوظ کرنے کے لیے وزیرالہ پنجاب کا ایسے رکدام کوئیس سلمان میں چار سمال ڈیم بنانے کا اعلان کہا کہ پانی کو محفوظ کرنے کے لیے چھوٹے ڈیم کی تعمیر پر کام شروع کر دیا ہے تبایل علاقے میں میاری دردکاہیں بنانے کی نوید دے دی تعلیم کے ساتھ صحت کے سہولیات و مزید بہتر کرنے کی یقین دہانی کروا دی دیجے خان کسپہ یارو سے آئے مازور شہری کی وزیرالہ پنجاب سے ملاقات گاڑی سوٹر کر مازور شخص سے ملاقات کی مازور شخص کے علاج کے لیے لاہور بلوالیاں مازور شخص کا وزیرالہ پنجاب کے لیے اظہار ہے تشکر سجادہ نشین سیاد شریف اور سابق سینیٹر پیر حمید الدین سالوی کے نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ملپھر سے سیاسی سماج شکسیات اور ہزاروں مردین نے شرکت کی پیر حمید الدین سالوی کے وفات پر وزیرالہ پنجاب کا اظہار افتوس غمزادہ خاندان سے دلی ہمگردی اور اظہار تازیت کیا وزیرالہ نے مرہوم کے دینی خدمات کو خراجی تحصیم پیش کیا مولتان کے یوٹلیٹی سٹور پر چینی نایاب ہو گئی خانے وال میں سرکار مرساتہ عوام کے لیے خواب بن گیا پندرہ کلو آتے کا تھیلہ آٹھ سو بچاس روپے میں فروف سولے لگا شہریوں کا انتظامیوں سے نوٹس لینے کا مطالبہ انچارچ یوٹلیٹی سٹور نے کہا کہ بہت جلد ملتان کے تمام سٹورز پر چینی دستیاب ہو گی قصور وارکون بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والا اکلوتا راستہ تین روز سے بند ہے بین و سبائشہ راہی کوٹا روٹ پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں تین دن سے ٹرافک میں پھتے بھوکے بیاسے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے وزیر آرہ پنجاب کے شہر میں سیوریچ کے ناکس انتظامات دربار کادریہ چوف میں گندہ پانی جمع ہو گیا راہ گیر اور علاقہ مکین کا گزرنا محال شہری پریشان انتظامیہ سے نوٹس کی اپیل کرتی گندیا پوسٹ آفیس میں آوالی امارت سے محروم پوسٹ آفیس کو گزشتہ دل سال سے سرکار یہ راضی ہی نہ مل سکی پوسٹ آفیس کرائے کی بوسیدہ دکان پر قائم پوسٹ ماسٹر اسلم انساری نے کہا کہ افسرانے بالا کو امارت بارے آگاہ کر دیا گیا ہے مزفرگڑ کے شہریوں اور کھلاریوں کے لئے خوشکبری فیصل سٹیڈیم، سپورٹس گراؤن اور یادگار کلب کو مکمل طور پر کھول دیا گیا درسترک سپورٹس آفیسر کے مطابق فیصل سٹیڈیم میں شہری واک کے لئے آ سکتے ہیں پنجاب پورٹ آتھارٹی ملاوٹ مافیا اور جارسازوں کے خلاف سرگرم، دودھ، سوڈا وارٹر، پنیر، پاپر سیکٹریز، دیگر خوراک کے چیکنگ کی گئی ساتھ ہنٹ سی، ایک سس ستر لیٹر ملاوٹی دودھ، اٹھتر لیٹر سوڈا وارٹر، پچاس کلو غیر میانے مسالے پچاس ساش گھتکا، ایک سپچاس خراب انڈے تل سرگیئے گئے لئیہ کے بعد سے مزرسے گوشت کھانے سے بچ گئے لائس ٹاک کی شہر میں کاروائی، سٹار مند مردہ گوشت برامر، ملزمان زین اور زبیر فران مقدمہ درد مرتان میکمہ اکسائز کا پروفیشنل ٹیکس ٹی فالٹر کے خلاف کاروائی کا فیصلہ دیریکٹر اکسائز عبداللہ خان کی دائیات پر پروفیشنل ٹیکس ٹی فالٹر کے لسٹے تیار سو بڑے ٹیکس ٹی فالٹر کی جائدادیں سیل کرنے کے اقامات دی دی گئے سو مارس سے کریک ڈاؤن کی ہدایات پر کی گئے رحیم ارخان میں اٹھائی سرب سے نو سو سنٹالس ترکیاتی منصوب جاری ڈپٹی کمیشنر رحیم ارخان علی شہزان کی زیر صدارت اجلاس ہوا تمام منصوبوں کا مطالقہ ڈیڈ لائن پر کام مکمل کرنے کے اقامات مطالقہ افسران صبائی پارلیمان سیکسٹر چودری محمد شفیق اور منتخف نمائندگاہ نے شرکت کی ترکیاتی کاموں میں کتاہی ہرگز برداشت نہیں ہوگی ڈپٹی کمیشنر میاوالی کے مطالقہ افسران کا اقامات ظلئے اور تحصیل افسران کو فیلڈ مانیٹرنگ کے اقامات بھی دیئے روزانہ کی بنیاد پر انسپیکشن ریپورٹ ڈیسی آفیس بجوانی کے اقامات دے دیئے کر ایف بی آر سے مطالقہ کیسز کی بربست پیروی کی جائے ملتان سمیت تمام چیف کمیشنرز انڈلینڈ ریوڈی کو اقامات کرنے کا حکم مرافعہ بھی جارے کورونا کے بعد سیکس نادہ ہندگان کے لیے ریایات کا اعلان بیل سی میں میکمائیت سائز کی آگاہی مہم سارفین کو پندرہ فیصد ریایات بارے آگاہ کیا گیا بہاورپور کے طلبہ کے لیے اچھی خبر پوسٹ کریجویٹ کالج کے اسادزہ کی کاوشیں رنگ لے آئیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے صاف مقتلی شعبوں میں بی ایس پروگرام کی منظوری دے دی مرافعہ جارے گردوں میں پتھری کے علاج بارے خاجہ فرید یونیورسٹی میں سیمینار ہوا چائنے سپیشلس ڈاکٹر زنگ گو خواہ نے آن لائن لیکچے دیا ہینڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر سازن حسین سمیت دیگر ڈاکٹرز اور سیول سوسائیٹی نے شرکت کی بہاوی پور میں تھیلسیمیا سے متاثر بچوں کے لیے خون کی شدید کلت تھیلسیمیا سے مریضوں کی زندگیاں داو پر لگ گئیں بلڈ نہ ملنے سے بچے کئی کئی ماہ سے انتظار کی سولی پر لٹک گئے ڈاکٹر عزمہ چوہان نے کہا کہ کرونا کے باعث خون کی ترسیل میں کمی آئی ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے جہانیہ کے رہائشی پاک پانچ کی سپاہی شہید عبدالعزیز کی پچپنوی برسی شہید نے انیس سے پینسٹر کی جنگ میں فرنٹ لائن پر لڑتے ہوئے جامع شہادت پوش کیا اہل علاقہ اور ورسہ کے جانب سے قبر پر حاضری فاتح خانی اہل خانہ کو عبدالعزیز کی شہادت پر آج بھی فاخر ہے اور چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاور بھٹو کی سازگیرہ کے مناسبت سے تقریب سابق ایمپی اے سید مجتبہ گلائن سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی کارپنو نے سازگیرہ کا پیکا تھا اور نیک تمناوں کا اظہار کیا